اسلام علیکم پیرے بچوں امید ہیں کہ آپ صاحب خیر و احفیت سے ہوں گے پیرے بچوں آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں جماعت پانچوی تا آٹوی یعنی کلاس ففت تو ایٹھت پیرے بچوں آج کے جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اردو گرامر انوان ہے جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں کلمہ کی قسمیں پیرے بچوں کل کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا لفظ اور لفظ کی قسمیں پیرے بچوں آپ کو یاد ہوگا لفظ کسے کہتے ہیں پیرے بچوں جو کچھ ہم مو سے بولتے ہیں اس کے ہر ٹوڑے کو لفظ کہتے ہیں مثالیں بھی ہم نے کالی تھی جیسے کہ کتاب وطاب کلم ولم سیو شیب وغیرہ پیرے بچوں پھر اس کے بعد ہم نے کل کے کلاس میں لفظ کی جو قسمیں ہوتی ہیں یعنی کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک کلمہ نمبر دو محمل پیرے بچوں آپ نے یاد رکھا ہوگا کلمہ کسے کہتے ہیں پیرے بچوں باب معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں مثلا کتاب کلم سیو وغیرہ اس طرح سے محمل بھی آپ نے یاد رکھا ہوگا محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں مثلا وطاب ولم شیب پیرے بچوں آپ نے اچھی طرح سے یہ یاد رکھا ہوگا کیونکہ ہم نے جو اوپر لفظ پڑھا تھا لفظ میں ہم نے پڑھا تھا کتاب وطاب کلم ولم سیب شیب یعنی کہ جو کتاب ہیں یہ کلمہ ہیں وطاب جو ہیں وہ محمل ہیں اس طرح جو کلمہ ہیں جو ولم ہیں وہ محمل ہیں پیرے بچو اس طرح سے سیب کلمہ ہیں شیب محمل ہیں پیرے بچو آپ نے اچھی طرح سے یہ یاد رکھا ہوگا پیرے بچو آج ہم پڑھیں گے کلمہ کی قسمیں پیرے بچو کلمہ کی چھے قسمیں ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین خروف نمبر چار زمیر نمبر پونچ سفت نمبر چھے متعلق فیل پیرے بچو آج ہم سب سے پہلے اسم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے پیرے بچو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز یا ہائیوان یا پرندہ وغیرہ کے نام کو ظاہر کریں مثلا نظیر احمد کشمیر توتا مسجد مندر کتاب کلم کرسی دریا وغیرہ پیرے بچو اسم کالبی میں نے آپ کو بولا تھا دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ لیوینگ ہیں یا نان لیوینگ ہیں چاہے وہ نیشرل ہیں یا مین میڈ ہیں پیرے بچو ہر ایک چیز کا نام ہوتا ہے اسی کو اسم کہتے ہیں جس کو انگلیش میں ہم ناؤن کہتے ہیں پیرے بچو جو بھی چیز دنیا میں ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ایک چیز کا نام ہوتا ہے اسی کو اسم کہتے ہیں پیرے بچوں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے اسم کے بارے میں اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز یا پرندہ وغیرہ کے نام کو ظاہر کریں مثالیں جو ہم نے یہاں لی جیسے کہ نظیر احمد، کشمیر، توتہ، محضد، مندر، کتاب، قلم، کرسی، دریا وغیرہ پیرے بچوں یہ ہے اسم اس کے بعد جو کلمہ کی دوسری قسم ہے وہ ہے پھیل پیرے بچوں پھیل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں پیرے بچوں پھیل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں مثلا کھایا چلتا ہے خریدے گا روتا تھا لکھتا ہے وغیرہ پیرے بچوں آپ کو یہاں اتنا یاد رکھنا ہے پھیل کے بارے میں پھیل ہمیں پھیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہیے یہ کام کرنے والا کیا کام کرتا ہے یا کس چیز کو یہ ظاہر کرتا ہے جیسے کہ یہاں ہم نے مثال لی کھایا چلتا ہے خریدے گا روتا تھا لکھتا ہے پیرے بچوں آپ کو پھیل کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے پھیل وہ قلمہ ہے جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کری مثلا کھایا چلتا ہے خریدے گا روتا تھا لکھتا ہے وغیرہ پیرے بچوں اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے خروف پیرے بچوں خروف آپ کو پتہ ہے خروف کسی کہتے ہیں جیسے کہ ہم خروفی تہجی پڑھتے ہیں پیرے بچوں بے پے تیسے یعنی کہ یہ تک ان کو خروف کہتے ہیں پیرے بچوں لیکن خروف 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 کا جمع ہے پیرے بچوں ہم خروف کے بارے میں اتنا یاد رکھے گا خروف وہ کلمہ ہے جو دو اسموں یا اسم اور پھیل کو ملاتا ہے اور تب ہی کوئی جملہ پورا مانا دیتا ہے مثلاً احمد نے میرے بائی کا کلم چرایا پیرے بچوں اس جملے میں نے اور کاہ جو خروف ہے جو خروف استعمال ہوئے ہیں ان کو خروف کہتے ہیں پیرے بچوں خروف کے بارے میں آپ کو مختصر اتنا یاد رکھنا ہے خروف وہ کلمہ ہے جو دو اسموں یا اسم اور پھیل کو ملاتا ہے اور تب ہی کوئی جملہ پورا مانا دیتا ہے مثلاً احمد نے میرے بائی کا کلم چرایا پیرے بچوں اس میں اس جملے میں جو نے آیا اور جو اس میں کا آیا یعنی کو خروف کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے یعنی کہ وہ خروف چاہے وہ کا ہو کی ہو کو ہو یا نے ہو پیرے بچوں یہ سب خروف ہے یہ سب خروف کہلاتا ہے پیرے بچوں اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہیں ضمیر ضمیر پیرے بچوں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بلے استعمال کیا جائے مثلاً مثالیں ہم یہاں لیں گے جنید مہنتی لڑکا ہے جنید مہنتی لڑکا ہے وہ ہر روز اسکول آتا ہے پیرے بچوں اس جملے میں وہ ہم نے جو استعمال کیا وہ ہم نے اسم کے بلے استعمال کیا یعنی کہ جنید کے بلے استعمال ہوا ہے اس لئے وہ ضمیر ہیں یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہم اس طرح بھی کہیں گے کہ مریم ایک اچھی لڑکی ہے مریم ایک اچھی لڑکی ہے پیرے بچوں مریم جو ہم نے یہاں استعمال کیا وہ اسم ہے وہ اسم ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو یہ لکھیں گے اس کا باپ ایک استاد ہے تو جو اس ہم نے استعمال کیا یعنی کہ نام کے بلے مریم کے بلے ہم نے جو اس استعمال کیا پیرے بچوں اس کو ضمیر کہتے ہیں اگر اور ایک جملہ اس پہ ہم بنائیں گے اس طرح سے وہ کفوارہ میں رہتی ہیں پیرے بچوں مریم کے جگہ ہم نے وہ جو استعمال کیا اس کو ضمیر کہتے ہیں پیرے بچوں اگر ہم جملے میں یہ ضمیر استعمال نہیں کریں گے تو یہ عدبن عدبن ٹھیک نہیں رہتا ہے کیونکہ بار بار کسی کا نام لکھنا پیرے بچوں یہ صحیح نہیں رہتا ہے اس لئے ہمیں ضمیر کا استعمال کرنا پڑتا ہے پیرے بچوں ضمیر کے بارے میں آپ اتنا یاد رکھے گا جو ضمیر وہ قلمہ ہے جو کسی اسم کے بلے استعمال کیا جائے جیسے کہ ہم نے یہ ہم مثالیں لی جنید مہنتی لڑکا ہے جنید اسم ہے اس کے بلے ہم نے جو دوسرا جملہ بنایا وہ خر و سکول آتا ہے یعنی کہ ہم نے جنید کے بلے جو وہ استعمال کیا پیرے بچوں اس کو ضمیر کہتے ہیں پیرے بچوں اس کے بارے جو ہیں سپت سپت جو سپت ہیں یہ پانچوہ ہیں یہ پانچوہ ہیں یہ کلمہ کی جو چھے قسمیں اس میں سے پانچوے نور پر سپت آتا ہے پیرے بچوں سپت کے بارے میں آپ اتنا یاد رکھے گا سپت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے وغیرہ مثلا بوڑا آدمی سرخ سیب ذہین بچہ مہنتی لڑکا پیرے بچوں ان کلمات میں بوڑا سرخ ذہین اور مہنتی سپت ہیں کیونکہ یہ کلمہ یہ کلمہ اسموں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ وہ قائصے ہے یعنی کہ سپت کسی چیز کا سپت کسی انسان کا سپت یعنی کہ ہم نے جو مثال یہاں لی بوڑا آدمی آدمی تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن پیرے بچوں جو اس میں بوڑا ہم نے استعمال کیا بوڑا جو استعمال جو اس میں ہوا پیرے بچوں پیرے بچوں یہ سپت ہیں اسی طرح سے ہم نے سرخ سیب یعنی کہ سیب سب ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو یہاں سرخ استعمال کیا یہ سپت ہیں اس طرح ہم نے جو اور ایک مثالی تھی ذہین بچہ بچے تو سب ہوتے ہیں لیکن ذہین ذہین جو یہاں ہیں وہ سپت ہیں مہنتی لڑکا لڑکے تو سب ہوتے ہیں پیرے بچوں لیکن اس میں جو مہنتی ہم نے استعمال کیا یہ سفت ہیں پیرے بچوں آپ مقصر اتنا یاد رکھے سفت کے بارے میں سفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے مثلا بڑا آدمی سرخ سے ذہین بچا مہنتی لڑکا پیرے بچوں ان کلمات میں بڑا سرخ ذہین اور مہنتی سفت ہیں کیونکہ یہ کلمہ اسم کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ وہ قائصے ہیں پیرے بچوں اتنا آپ یہاں یاد رکھے گا سفت کے بارے میں اس طرح جو لاست یہاں ہیں متعلق فیل پیرے بچوں متعلق فیل وہ کلمہ ہے جو کسی فیل کام کے بارے میں کچھ بتائے کام کے بارے میں کچھ بتائے مثال کے طور پر وہ آہستہ بولتا ہے تم کیوں تیز چلتے ہو ان جنوں میں آہستہ اور تیز اسم کے بارے میں نہیں بلکہ فیل کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں اس لئے آہستہ اور تیز جو ہم نے یہاں لافظ استعمال کے پیرے بچوں انہی کو متعلق فیل کہتے ہیں آپ مطلق فیل کے بارے میں اتنا یاد رکھے گا مطلق فیل وہ کلمہ ہے جو کسی فیل یعنی کہ کام کے بارے میں کچھ بتائے مثلا وہ آہستہ بولتا ہے تم کیوں تیز چلتے ہو ان جنوں میں پیرے بچوں آہستہ اور تیز جو ہم نے استعمال کیا پیرے بچوں انہی کو متعلق فیل کہتے ہیں ہے مطلق پھیل کہتے ہیں پیرے بچوں آپ اس وقت میں اسی امید سے بس کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے یہ کلمہ کی چھے قسمیں جو پڑھی کہ آپ اچھی طرح سے ان پر گور کریں گے اور یاد بھی رکھنے کی کوشش کرو گے اور اگر ہو سکے تو اپنی کاپی پر یہ نوٹ کر کے رکھنا کہ آگے آگے آپ کو یہ ضرورت آئے گا پیرے بچوں اس لئے اس وقت میں اسی امید سے بس کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ کلمہ کی کلمہ اور اس کی قسمیں جان لی ہوگی باقی وسلم اسلام علیکم